ہی دوستو کے کے فلائٹ کنٹرولر سریز کی دوسری ویڈیو میں آپ سبھی کا سوگت ہے آج کے ویڈیو کے اندر ہم اپنے آگے کی سیٹ اپس کے بارے میں بات کریں گے ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی کچھ سیٹ اپس دسکس کیے تھے پر یہاں پہ ہم آگے کی سیٹ اپس کے بارے میں دسکس کریں گے ڈیٹیل میں دسکس کریں گے جس سے کہ آپ کو کلیرلی سمجھ میں آئے تو ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے جانا ہے اپنے منیو کے آپسن پر اور یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آخر ہمارے سیٹ اپس کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اپنا خود کا ڈرون یا ملٹی کارپٹر جو بھی آپ بیلڈ کر رہے ہیں کافی اچھے طریقے سے بیلڈ کر سکے تو یہاں پہ ہم سیلف لیول سیٹنگ کی بیسیکلی بات کریں تو سیلف لیول میں آپ کو دو آپسن ملتے ہیں آگزیلری یا اسٹک یا تو آپ سپنے سیلف لیول کو آگزیلری چینل سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر اسٹک سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے اسٹک سکیلنگ آپ کو الگ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں وہاں پہ ہمیں نہیں جانا ہے ہمیں بیسیکلی یہاں پہ ریسیور سلائیڈرز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں پر ہمیں یہاں ریسیور سلائیڈر سے بھی کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں ایوین یہاں پہ ورک کرنا ہے جو اپنے سیلف لیبل پہ ورک کرنا ہے اس لیے آپ کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسٹک کو لے کر کسٹک سکیلنگ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایسا کنفیوزن بلکل بھی create نہیں کرنا ہے یہاں آپ کو سیلف لیبل کو پہلی یہ تو ہمارا آکزیلری سویچ ہے تو اس سے ہم بھی کافی چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ آکزیلری سویچ سے بھی اپنا سیلف لیبل جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آکزیلری سویچ سے اپنا سیلف لیبل آن یا آف کر سکتا ہوں اب یادی ہم اپنے مور سیٹنگ میں دوبارہ سے جائیں تو ہم آکزیلری کی جگہ یادی ہم اسٹک کر دیں تو ہمیں یہاں پہ دوسرے طریقے سے اسے کنٹرول کرنا ہوگا اسے میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا آپ اس طریقے سے بھی چاہیں تو اپنے سیلف لیبل کو آن کر سکتے ہیں یادی آپ کا ٹرانس میٹر کیبل چار چینل کا ہے جنرلی اگر آپ کا ٹرانس میٹر چھائی چینل کا بھی ہے تو آپ آکزیلری چینل کا استعمال کریے پر یادی چار چینل کا ہی ہے تو آپ کے لیے اسٹک والا موڈ سب سے بیشت رہے گا کیونکہ آپ کے پاس ادھر کوئی آپسن نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتا ہوں کہ یہ اسے آخر کرنا کیسے ہے تو یہاں پہ ابھی میرا سیلف لیبل آن ہو رہا ہے اور ایوین آف بھی ہو جائے گا تو میں آپ کو اپنے ٹرانس میٹر کے اندر لے چل رہا ہوں اور ساتھ میں دکھا رہا ہوں کہ آخر ہمیں اسے آن یا آف کیسے کرنا ہے یہاں پہ بیسیکل ہمیں دونوں طرف کی اسٹکس کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں اسٹکس کو ہمیں ایک دام اپوزٹ کے باٹ ایک کو ٹھوٹل والی اسٹک کو باٹم لیفٹ میں اور ہماری ایرالون والی اسٹک کو باٹم رائٹ میں لے جانا ہے ہمارے اسے سیلف لیبل آن ہو جائے گا اور جیسے ہم ایرالون والی اسٹک کو باٹم لیفٹ میں ساتھ میں لے جائیں گے تو ہمارے سیلف لیبل جو ہے آف ہو جائے گا یہ ہمارے آن کی پوزیسن ہے اور یہ ہمارے آف کرنے کی پوزیسن ہے تو گائز امید ہے آپ یہ چیز کو سمجھ گئے ہوں کہ کافی کلیرلی اسے میں نے آپ کو دیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے تو اب ہم بات کریں گے اپنے لنک رول پچھ کے بارے میں تو لنک رول پچھ کا بیسیکلی ڈیفنیشن یہاں پہ آپ کو دو اپسن دیکھنے کو ملیں گے یس یا نو کا تو لنک رول پچھ میں یہی ہوگا کہ اگر آپ پچھ میں چینج کرتے ہیں تو آپ کا رول بھی چینج ہو جائے گا اور سیم ویلو آ جائے گی اور اگر آپ رول میں چینج کرتے ہیں تو آپ کا پچھ بھی چینج ہو جائے گا اگر پچھ میں چینج کرتے ہیں تو رول بھی چینج ہو جائے گا تو یہی چیز ہم یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ رول اور پچھ کی ہماری جو ویلوز ہیں وہ ایک دم سیم ہے کیونکہ ہم نے لنک رول پچھ کو آن کر رکھا ہے جیدی آپ انہیں آن کر دیتے ہیں جنرلی کارڈ کارپٹر کے اندر یا کسی ملٹی کارپٹر کے اندر ہم انہیں آن کرنا دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ڈرون کے فریم کے ڈائمنسنس آباؤٹ اور ویٹ جو ہے سیم ہی ہوتا ہے آٹو ڈسام کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارا ڈرون آٹومیٹیکلی آپ آم کرنے کے بعد 20 سیکنڈ کے بعد آٹومیٹیکلی ڈسام ہو جائے گا فور دہ سیفٹی پروپسز یا آپ تھروٹل کو نہیں پل کریں گے یا پھر اسے کوئی بھی سگنل نہیں دیکھنے کو ملے گا تو ہمارا ڈرون وہاں پہ آٹومیٹیکلی ڈسام ہو جاتا ہے یہ سیفٹی پروپسز کے حساب سے یا آپ نے کہیں پہ ٹرانسویٹر کو آن کر کے چھوڑ دیا تو اس چیز کے حساب سے کافی اچھا یہاں پہ ہمیں سیسٹم سیٹ اپ دیا ہوا ہے اب ہم بات کریں گے اپنے سیٹ اور سی پی پی ایم کی تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کیول ایک ہی چینل سے کمبائنڈ پلس موڈلیشن یعنی کہ آپ کیول ایک ہی چینل سے ایک ہی وائر کنیکٹ کر کے کہ کیول آپ چینل نمبر ون میں کی ہی وائر کنیکٹ کر کے اپنے سارے چینلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈرون کو کافی ایزلی فلائی کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو یدی آپ اس سے ریسنگ ڈرون بناتے ہیں جنرل یہ ریسنگ ڈرون کے لیے ہے نہیں پر یدی آپ بناتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کافی کم اسپیس دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ چیز وہاں پہ کافی زیادہ یوسفل ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ امید ہے آپ کو آج آیا ہوگا سمجھ میں کلیر لی تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے گوڈ بائی